موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فیرون کے لوگوں میں پہنچ گئے حضرت آسیہ نے ان کو اٹاپٹ کر لیا اور پھر دودھ پلانے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کس کا بندوست فرمایا ان کی اپنی والدہ کا اور ان کی جو بہن تھی ہمشیرہ تھی وہ ساتھ ساتھ آئی تھی اور انہوں نے سیجیسٹ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک فیملی بتاتی ہوں وہ بہت اچھے لوگیں امید ہے ان سے یہ بچہ دودھ پی لے گا اور وہ ہی ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پی لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ایسے بند کر دیں کہ انہیں کونسیپ میں نہیں آیا کہ یہی اس کے پیرنٹس ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہی سارا جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل ان کا مکر الٹا کر دیا اس کے بعد ہمیں ملتا ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فیغان کی طرف جاؤ اور اسے حق کی دعوت ہو تو انہوں نے کیا دعا کی انہوں نے دعا کی تھی کہ حضرت حرون علیہ السلام کا بھی کہا تھا کہ ان کو میری عطایت میں بھیجیں لیکن دعا کی تھی کہ میری زبان کی لقنت ختم فرما دے ختم یعنی کلیر کر دی تو اس کے اوپر نا مختلف کونسپٹس ہیں تفاصیر میں بھی لکھے ہیں لیکن کوئی آثنٹک ریفرنس مجھے نہیں ملا شاید میری ریسرچ میں کمی ہو لیکن جتنی میں نے ریسرچ کر سکا اس میں مجھے تفسیر ابن کسیر تفسیر تبری اور اس طرح کی کچھ تفاصیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ پر شاید تھا ایک بندہ ادھر بھی ہو جائے میں ٹوٹل ادھر دیکھا ہی جا رہا ہوں آپ ادھر ہو جائیں بشو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پر شاید تھا کہ تفسیر میں لکھا ہے without any حدیث ریفرنس کہ بچپن میں فیرون نے کوئی موقع ہوا یہ سوچا کہ میں درہ ٹیسٹ کروں اس بچے کو کہ یہ ہمارے دشمنوں میں سے تو نہیں ہے تو ان کے سامنے ایک انگارہ رکھا گیا اور ایک یاکوت رکھا گیا کچھ پرل کوئی موتی کوئی قیمتی پتر تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فراست سے بچپن کی فراست سے یاکوت کو لینا چاہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آئے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا تو بچہ جیسے ہوتا ہے کرالنگ وہ جو ہر چیز موں میں ڈالتا ہے تو انہوں نے وہ انگارہ موں میں ڈال لیا تو ان کی زبان میں جل گئی اور لقنت آگئی اور فیرون کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو نہیں یعنی وہ اس کو بھی سمجھتی کہ اگر یہ کوئی وہ بچہ ہوگا جس نے کل میری سلطنت اولٹنی ہے تو یہ پھر یاکوت کو سلیکٹ کرے گا اتنی چھوٹی عمر میں ہی لیکن اس نے انگارے کو سلیکٹ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے یہ روایاتیں اسرائیلیہ میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ جو ان کے بکس میں سے چیزیں ہماری تفاصیر میں بھی لوگوں نے پھر وہاں سے دیکھتی ہیں یہ حدیث میں سے مجھے چیز نہیں ملی اس لئے اس کے اوپر زیادہ میں نے منچن کر دیا ہے کیونکہ سننے میں آتی رہتی ہے لیکن ساتھ میں یہ بتانا بھی میں نے ضروری سمجھا ریفرنس میں مجھے حدیث کے ریفرنس میں نہیں ملا تو اس لئے اس کے اوپر زیادہ دیان نہ دیں لکنتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دبان میں کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی شورٹ کمنگ رکھ دی ہو یا وہی بات ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا یہ کرنے کے لیے کہ وہ یہی نہ سمجھنے کے یہی بچہ ہے تو بچپن سے ہی ہو سکتا ہے ہو واللہ واللہ تو یہ بچپن کا ایک واقعہ میں نے امپورٹن تھا بتا دوں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پلے بڑے فرعون کے چاہے دربار میں پلے بڑے چاہے ان کی فیسیلٹیز سے اپنے گھر میں لیکن ان اینی کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سکون میں بڑی راحت میں بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے ماحول میں ماں بھی اپنی پاس بہن بھی پاس بھائی بھی پاس فیملی بھی پاس اور فرعون کے ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ساتھ میں شاہی فیسیلٹیز بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں کیا ہوئے ایک شہزادے تھے نا ایک شہزادے تھے اب شہزادے تھے لیکن یہ چیز وہ جو ہم نے قرآن کلاس ایچ ایٹ والی ہے اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کل انہوں نے پبلش بھی کیا ہے کہ اولاد کے جو چھے حقوق تو اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ لا تعادل مخلوقی فی معصیت الخالق والدین کا مقام بہت بڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے والدین کا ہے کیوں ہے اس لئے کہ ہم تھے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ذریعے دنیا سے لے کر آیا اور ہم اس قدر حقیر ہیں والدین کے سامنے اس قدر زلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ انسان نے اپنے اوقات نہیں دیکھی ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر تڑاک تڑاک جگڑتا ہے ہمارے سامنے بدماشی کرتا ہے میں وہ ٹون بتا رہا ہوں یہ تکبر صرف اللہ کو شایعان ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ کیا کہ نطفے سے پیدا کیا نطفہ کہاں سے نکلتا ہے انسان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے مرد کی شرمگاہ سے نکلتا ہے نطفے کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ پہلے انسان نطفہ تھا پھر لو تھڑا بنا لو تھڑے سے ہڈیاں ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا گوشت پھر اس سے ہم نے ایک نئی مخلوق نئی صورت بنا دی تو نطفے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو نطفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے میں اور آپ سب پہلے کیا تھے ایک نطفہ تھے ٹھیک ہے تو اس لئے والدین کے سامنے ہم بہت بہت زلیل بہت حقیر ہیں اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ان کے سامنے بلکل رحمت سے زلت سے اپنے آپ کو بلکل اپنے کندے جگہا کر رکھیں وَخْفِذْدْا هُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِي وَقُرْ رَبِّرْحَمُمَا کَمَارَبْ بَيَانِ صَغِیرَ اور ان کے لئے ہر وقت دعا کرتے رہے اور یہ معاملہ چاہے مشرق والدین ہو چاہے مسلمانوں سب کے لئے مشرق والدین کی بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اور جو نیک اور پاک بعض والدین ہیں ان کی تو کرنی کرنی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کونسیپ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اولاد کو دیئے ہیں وہ والدین پھر بھی غصب نہیں کر سکتے اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی وراست میں جو حق ہے اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو دوسرا جو باقی بچ گیا ماں یا باپ وہ اب اولاد کو وہ جو وراست پیچھے رہ گئی ہے ماں یا باپ اس کے بیوی کی یا شوہر کی وہ اولاد کو پرابر تقسیم کرے گا وہ نہیں لے سکتا اس میں سے اس کو کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا اولاد اگر مرضی سے دینا چاہے معاف کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے لیکن زبردستی اسی طرح اگر ایک سے زیادہ کسی کے بچے ہیں تو ایک کو کوئی چیز دی ہے باقیوں کو نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا اس کو کہ ایک کو دے رہے اور باقیوں کو نہیں دے رہے ظلم کر رہے اور پھر ایسے بھی ہمیں عورت کو بھی لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے مردوں کے لیے کہ جو لڑکی تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ شادی کرو یہ جو arranged marriage کا concept ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ ہندووں کا کوئی concept ہوگا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے ہمارے ہاں او جی پسندہ نہیں شادیاں کرنے ہمارے ایک خاندھان میں تھا وہ بڑا وائرل ڈائلوگ ہوا تھا او جی پسندہ نہیں شادیاں کرنے تو وہ او جی لڑکی پسندہ آگئی اگر لڑکی نے کہہ دیا تو وہ شرم نہیں آتی ایسی بغیرہ ابھی کل پر سے کوئی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کسی پتھان نے کوٹ کے اندر اپنی بیٹی کو گولی مار دی قتل کر دیا کہ اس نے پسند کی شادی کیا جس نے بھی ایسا کام کیا اس نے کفر کا کام کیا قتل تو کیا ہی کیا اس نے اپنے اولاد کو اس نے کفر کا کام کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس نے سرعام دھجیاں بکھی رہی عورت کے لیے بھی یہی ہے مرد کے لیے بھی یہی ہے والدین رائے دے سکتے ہیں لڑکی کے کیس میں حفاظت کا کام کر سکتے ہیں لیکن وہ فورس نہیں کر سکتے ایک لڑکی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والے ابو نے میری شادی کر دی ہے تو مجھے تو لڑکا پسند ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلائے نا ابو کو بلائے جائے تو ابو آئے تو کہا کہ جی تم نے کیوں اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کو پسند نہیں ہے تو جیسے آج کل بھی وہ آپ کو ڈالوگ سننے کو ملتا ہے ہم تو اپنی اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں ہم سے زیادہ خیرخواہ کون ہو سکتا ہے بلکل آپ ہوں گے خیرخواہ لیکن اللہ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کر دیں وہ خود پسند کرے گی تو کر رہے گی ہاں اگر آپ نے پسند کی اس نے بھی پسند کر لی پھر ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی اور پسند ہے آپ زبردستی کہیں اور کر رہے ہیں یا اس کو نہیں پسند جہاں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار کیا کہ یعنی جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں نے تو خیرخواہی کیا بہتری اپنی اولاد کی بہتری سوچئے اسلام اس کو بہتری نہیں مانتا بہتری یہ ہے کہ جہاں لڑکی کو پسند ہے جو لڑکا لڑکی کو پسند ہے وہ وہاں شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا اس کو لڑکی کو اس لڑکی کو کہا کہ جا تو جا مرضی شادی کر لیں یعنی وہ جو نکہ باپ نکرہ تھا وہ ہوا ہی نہیں سمجھا رہی ہے بات جو نکہ جس میں لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کینسل وہ نکہ ہوتا ہی نہیں ہے ہاں اگر لڑکی خود رہنا چاہے ساتھ تو وہ کانٹینیو کر سکتی ہے ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دی چاہو تو یہی کانٹینیو کرو ورنہ اگر کانٹینیو نہیں کرتے تو یہ کینسل ہے تلاہ خلا کچھ بھی نہیں ہے کینسل ہے بس جاؤ کہیں اور کرلو ہاں اگر کانٹینیو کرنا چاہتے ہو تو پھر اب وہ پھر آن ورڈز وہ نکہ ہی کانسیڈر ہوگا پھر پروپر یہ نہیں ہے کہ پھر جب مرضی چھوڑ دو پھر اگر اس نے ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر وہی طلاق اللہ والا یا جو بھی طریقہ ہوگا تو سمجھا رہی ہے بات تو یہ میں نے بات کیونکہ یہاں پہ اس لیے کہ فیرون نے تو حسان کیا تھا نا اپیرینٹلی موسیٰ علیہ السلام وہ بچوں کو قتل کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کیا ان کو غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا کے رکھا اور بنی اسرائیل کیا سوچتے ہوں گے واہ جی واہ شہزادہ بن کے رکھا اتنو حسان کیا ہے موسیٰ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عدوہ کے ورڈ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اسی بچے کو ان کا دشمن بنا دیا یہ کہ پالا اس کو فرعون اور اس کے لوگوں نے لیکن اللہ نے اسی بچے کو ان کے لئے دشمن اور غم بنا کر رکھ دیا اصل حق کس کا ہے اللہ کا چاہے فرعون نے اپرنٹلی احسان کیا اور سلطنت کس کی ہے اللہ کی دولت کس کی ہے اللہ کی مخلوق کس کی ہے اللہ کی جو تخت و تاج بادشاہت اس کو ملی ہوئی تھی وہ کس کی تھی اللہ کی وہ تو غاسب تھا وہ تو اللہ کی زمین کی اوپر قبضہ کر کے نوزو بللہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی سلطنت بنائی ہوئی تھی خود کو خدا قرار دے دیا تھا یعنی وہ تو شرک کر رہا تھا ٹھیک تو اب جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو حکم کس کا لاغو آئے گا اللہ کا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا اسی کے اپرنٹلی اسی کی سورسز سے انہوں نے کھانا کہا سیکیورٹی ملی فیسلٹیز ملی سب کچھ ملی لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزُنَا وَحَزَنَا کہ ہم نے اسی بچے کو اس کا دشمن بنا دیا اور غم بنا دیا سمجھا رہی بات تو اب یہ نہیں کہ والدین فرینکنسٹائن بھی نہیں بننا فرینکنسٹائن کا پتہ کیا ہے فرینکنسٹائن ایک نوول کسی نے لکھا تھا پتہ نہیں کسی نے لکھا تھا کونسپٹ اس کا یہ ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ ایک کوئی مخلوق بناتا ہے تو وہ مخلوق اسی کو قتل کر دیتی ہے مختصرا وہ اسی کی دشمن ہو جاتی ہے جو بھی کریکٹر پر بناتا ہے تو وہ اسی کو مار ڈالتی ہے تو یہ فرینکنسٹائن ہے تو یہ کونسپٹ صرف اللہ کے اوپر لاغو ہوتا ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اللہ کی نا فرمانی کریں فرینکنسٹائن بن جائے نعوذ باللہ میں زالگ نہیں سب سے بڑا سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے اس سے کنفلکٹ میں کوئی بھی کونسپٹ آئے گا کوئی بھی چیز آئے گی ہم اس کے دشمن ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ فرما برداری کریں گے تو فرون اللہ کا دشمن تھا تو وفاداری جس کے گھر میں پلے تھے اس سے نہیں کرنی تھی جس نے پیدا کیا اس سے کرنی تھی جو رازق مالک خالق ہے جس نے بغیر انگریڈینس کے انسان کو بنایا جو اصل بادشاہ ہے وفاداری کس سے کرنی تھی اس سے کرنی تھی جو اپننٹ کسی نے احسان کیا ہے اگر وہ اللہ سے کنفلکٹ میں آ رہا ہے پھر اس سے نہیں کرنی وہ کسی صحابی کا واقعہ ملتا ہے نا وہ نام مجھے یاد نہیں ہے کہ بیٹے نے مسلمان ہونے کے بعد والد سے کہا کہ والد فلان غزبہ میں فلان جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا حضور بکر کا تھا تو لیکن آگے سے صحابی رسول نے فرمایا کہ اگر تُو میرے بیٹے کو کہا اگر تُو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا یعنی کہ وہ کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس چیز کی لاج رکھ لی کہ یہ میرا باپ ہے لیکن مسلمان کے لئے لاج یہ تھی کہ اللہ سے لڑنے آیا ہے اللہ کے رسول سے لڑنے آیا ہے حق کو قتل کرنے آیا ہے حق کے لوگوں کو قتل کرنے آیا ہے نعوذب اللہ منزالک اللہ کو تشمن بنا ہوا ہے تو باپ نے بیٹے سے فرمایا کہ نہیں میں تجھے ضرور قتل کرتا کیوں چاہے اولاد ہے چاہے محبت ہے چاہے سب کچھ ہے لیکن اصل فرما برداری اصل وفا کس سے ہے اللہ سے ہے تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ عزد موسیٰ علیہ السلام نے وفا کس سے کی اللہ سے اور اللہ سے ہی کرنی تھی اور یہاں پر بھی یہ جو والدین والی ساری بات ہے والدین کے سامنے ہر چیز ہم نے ماننی ہے سارے بنتا کہ وہ کسی طرح غصب کریں اگر انعوذ باللہ غصب کریں گے زور زبردستی تو وہ ظلم شمار ہوگا دنیا میں بھی اس کا ظلم کا اللہ جو ہے نا وہ اس کا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کا جواب دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ان کا دشمن نہیں بن جانا لیکن اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی ہے تو پھر آپ نے لا طاعت المخلوقی فی معصیت الخالق پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے زلت سے رہنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کے لئے رحمت کی دعا کرنی ہے لیکن ان کی جو ناحق بات ہے اللہ کے حکم سے متصادم بات ہے وہ ماننی بھی نہیں ہے دیکھئے نہیں بدتمیزی پھر بھی نہیں آپ کر سکتے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھی ہمیں ہم سب کی کیا تھی امی جان تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ سے پہلے کی بات ہے تو وہ آئے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی ابو سفیان کی بیٹی تھی ٹھیک ہے تو وہ بیٹی کے پاس آگئے تو اب وہ بیٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چٹائی تھی یا جو بھی تھا اس کے اوپر بیٹھنے لگے تو حضرت امہ حبیبہ نے اٹھا لیا کھینچ لیا کہ تو پلید ہے انہم المشرکون نہ جائے سن قرآن میں اللہ نے فرمایا تو پلید ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چٹائی پر پاک جگہ پر بیٹھ رہا ہے تو ابو سفیان نے شکایت لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر حضرت امہ حبیبہ نے امی جان نے خود بتایا کہ اس طرح ابو سفیان آیا ہے اور میں نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں سلوک پھر بھی اچھا کرنا ہے اس کو بٹھاؤ اچھا سلوک کرو شرک والی بات نہیں ماننی لیکن اس کی باپ ہے تمہارا پھر بھی تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو انہوں نے پھر اس کے مطابق اچھا سلوک کیا تو سمجھاری بات چاہے مشرک بھی ہو سلوک اچھا کرنا ہے فیرون کا معاملہ اور تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ ایک دشمن قوم سے تھا سگا باپ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں کیا تھا کہ وہ جو حضرت ابراہیم کے والد تھے وہ یعنی وہ کیا نام ہے بتراش تھے اور اس طرح کا معاملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا دشمن نہیں بنایا سمجھا رہی ہے سگے تو لیکن بات بھی نہیں مانی انہوں نے وہ اپنے حق پہ قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین واغفر لی ابی انہو کان من الظالین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ میرے والد کو معاف فرما ہدایت دے وہ گمراہ ہو گئے ہیں سمجھ آگی یہ концепٹ بہت امپورٹنٹ تھا کہ چاہیے کسی کا جتنا بھی احسان ہو یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ سے قتل کروا رہا ہے یا آپ سے اللہ معاف کر رشت دلا رہا ہے یا آپ سے کوئی غلط کام کروا رہا ہے بالکل نہیں تو اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر خیر اور حق بہت تھا ٹھیک ہے خیر اور حق بہت تھا غلط بات نہیں دیکھ سکتے تھے جیسے اسلام میں بھی ہے مسلمانوں کا کام بھی کیا ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرتے رہیں برائی سے روکتے رہیں اور یہ ہر خیر والے کے لیے ہے پچھلی امتوں میں بھی ہم نے پڑھا وایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جائیں اور فلاں بستی کو الڑ دیں تباہ کر دیں اللہ کا عذاب آجائیں تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس آتے ہیں کہتے ہیں ماں تو ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ پوری بستی کو اس کے اوپر الڑ دو کیونکہ وہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا نہیں تھا یعنی اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا وہ جیسے ہم کہتے ہیں اسے وٹ چڑھنا چاہیے تھا غصہ تو آنا چاہیے تھا چلیں روک سکتا تھا نہیں روک سکتا طلق بات تھی ٹھیک ہے تو یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا لیکن ہمارے لیے کیا تھا اب ہم سے اللہ کروا آ رہا ہے اور ہمیں کر کے چھوڑنا پڑے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی یہی بات تھی کہ وہ بدی برائی دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہ حدیث صریف ہے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اب یہاں پہ کوئی ہو رہی ہے اللہ نہ کرے کوئی اختیار ہے تو پھر آپ جا کے مثلا کچھ الٹا سیدھا ہے کہیں پہ کوئی بھت ہے کوئی تصویر لگی ہوئے ہے کوئی شرک اللہ نہ کرے اس طرح کی فارم ہے تو آپ اٹھائیں گے ختم کر دیں گے یہاں پہ تو مطبع کوئی ایسا بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر کینٹ میں لگا ہے تو وہ تو آپ جا کے نہیں توڑیں گے نا ٹھیک ہے وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے وہ حکومت اور ریاست کے اس میں آگیا ہے ٹھیک ہے چوپ میں اگر کہیں لگا ہے لیکن آپ کے گھر میں آپ کے روم میں آپ کے آفس میں تو وہ تو آپ ہی اٹھائیں گے نا ٹھیک ہے تو وہاں پہ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ زبان سے کریں ٹھیک ہے کسی کو بول دیں کسی کو درخواست لکھ دیں ٹھیک ہے اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بھت لگے ہوئے مجسمی جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں یہ شرک کی ایک فارم ہے تو آپ دل میں ضرور برا جانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کون تھے پرنس تھے نا شہزادے تھے تو وہ تو صاحب اختیار میں شمار ہوتے تھے تو وہ ایک دن محل سے نکلے کبھی چلے جاتے تھے عام لوگوں میں بھی اور اکیلے نکل جاتے تھے درویشی ان کے اندر پھر بھی تھی ویسے تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں شہزادے وغیرہ وہ تو ہمیشہ فوجوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور کنیزیں اور غلام اور پتہ نہیں کیا کیا تو وہ ایسے ہی نکل جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوا کہ ایک دفعہ گئے نکل گئے اسی طرح تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں سنا ہوئے یہ واقعہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ سوری وَلَمَّا بَلَغَ یہ ہے سورة القصص آیت نمبر سات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا حُکْمًا کیا ہوتا ہے قوت فیصلہ قوت فیصلہ کہ یہ کروں یا یہ کروں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ جو کنفیوزن ہوتی ہے نا یہ بے بکوفی ہوتی ہے اکلمندی جس کو کہتے ہیں نا وہ حکمت ہوتی ہے حکمت سے کام کرنا جیسے کہتے ہیں نی تدبیر سے تدبر سے کہ یہ صحیح ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ قوت فیصلہ اتا کی تدبر اتا کیا حکمت اتا کی حکیم اسی کو کہتے ہیں اور اسلام سے پہلے ابو جہل کا کیا لقب تھا ابو الحکم کہ یہ بڑا مدبر ہے بڑا سمجھدار ہے بڑا تدبیر کرنے والا ہے لیکن وہ جہالت کے دور میں انہوں نے نام رکھا ہوا تھا لیکن اسلام آیا تو اس کا نام ابو جہل پڑا کہ یہ تو جہل ہے وہ جو تدبیریں اس کی ہوتی تھی وہ دراصل غلط تدبیریں ہوتی تھی تو خیر اللہ تعالی نے انہیں کیا اتا فرمایا قوت فیصلہ حکمہ و علمہ اور علم بھی اتا فرمایا علم کیا ہے جی پانی لیں گے تھوڑا سال انجزاک اللہ علم کیا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے چیز آتی ہے نا معلومات فہم وہ سب کیا ہے علم ہے اور جو ہم اپنے مشاہدے سے observe کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہماری آج کل liberal arts ہیں modern education ہے technology ہے یہ سب علم نہیں ہے یہ معلومات ہیں ہم نے مشاہدے سے observe کیا میں پتہ چل گئے یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا کسی اور نے مشاہدے سے observe کی دس لوگوں نے کی اور اب وہ کتاب کی صورت میں آپ کو پڑھا رہا ہے تو یہ کیا ہیں معلومات ہیں علم یہ ہے کہ آپ کو اس نیلی چھت کے اوپر نظر آئے کہ اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر کیا ہے تو علم ہے لیکن اگر وہ آپ کو بس ازمان اور ستارہ ہی دکھا سکتی ہے تو پھر وہ وہ پھر knowledge نہیں ہے information ہے علم knowledge ہے باقی جو معلومات ہیں تو وَقَدَا لِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ وہ جو حکمت اور علم ہم نے اطا کی تھی یہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہلِ خیر میں سے بنایا تھا احسان کرنے والے تھے ہر کام کو بہتر طریقے سے کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی فرمار برداری کرنے والے تھے تو کیا ہوا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ محل سے نکر کے شہر کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اس ٹائم میں کہ جس ٹائم میں اس کے گھر والے کچھ ایسے غفلت میں تھے غفلت یہ وہ والی غفلت کی کازی کرنیوں نا جزاک اللہ یعنی کہ وہ نید آ رہی تھی ان کو سو رہے تھے یعنی دوپیر ہو سکتی ہے سہرہ میں دوپیریں سخت ہوتی ہیں دوپیر کا وقت ہو سکتا تھا یا رات ہو سکتی ہے تو کچھ لوگوں نے کیا لکھا ہے لیکن ایسا ٹائم تھا کہ جس میں وہ اہلے جو تھے نا شہر کے لوگ تھے وہ ذرا غفلت میں تھے یہ ورڈ اسمال ہوئے ہیں یعنی وہ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے یا بہرحال پیس اتنا رونک نہیں تھی گلیوں میں تو انہوں نے کیا دیکھا فواجدہ فیہا راجلہی نی یک تتیلان کہ دو بندے لڑ رہے ہیں یک تتیلان یہ کس سے نکلا ہے برڈ کوئی سمجھ آ رہی ہے ہاں یعنی وہ لڑ دیں جھگڑ نہیں رہے تھے بحث نہیں کر رہے تھے مکہ مکہ ماری بھی نہیں کر رہے تھے یک تتیلان وہ کوئی ٹھک ٹاگ لڑ رہے تھے ٹھیک ہے وہ مارنے مرنے پہ تو لے ہوئے تھے یہ مہٹر تھا تو عزت موسیٰ کو پھر انوال ہونا ہی پڑا گزر رہے تھے تو پھر وہی جیسے ہم نے کہا ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نہ کریں تو وہ پھر غلط بات ہے تو ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا کپتیوں میں سے تھا فیرون کی قوم میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور دوسرا دشمن قوم میں سے تھا یعنی کہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیئر کیے ہوئے تھے کہ پل تو میں فیرون کے محل میں رہا ہوں لیکن دشمن میرا یہی لوگ میرے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے بچبند میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کو حضن یعنی غم اور دشمن بنا دوں گا ان کا تو ان کو پتا تھا کہ میرا بندہ میرے لوگ جو لوگ ہیں وہ تو بنی اسرائیل والے ہیں اور دشمن ہوئے ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل میں پپلر بھی ہوئے ہوں گے ان کے ساتھ ایک پیار بھی ہوا ہوگا بنی اسرائیل کا کہ یہ فیرون کے اس میں پلتے ہیں لیکن کارون کی طرح نہیں کرتے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ پرنس ہو اور بنی اسرائیل میں سے وہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو ٹھیک ہے تو سب جانتے ہوں گے اور ایسی عادت ان کی کہ وہ نکل جاتے تھے اکیلے تو مطلب بڑے ایک بڑا ہی ایک یعنی اچھا ان کا امیج ہوا ہوگا یقینا تو کیا ہوا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِعَاتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ تو فَاسْتَغَاثَهُ تو وہ جو تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ بنی اسرائیل کا تو اس نے کیا کہا کہ فَاسْتَغَاثَهُ اس نے ذرا کہا کہ ذرا ہلپ مانگی ان سے نا فریاد کی تو اس کے خلاف تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریلائز کیا ہوگا کہ واقعی میں یہ جو کپتی ہے نا وہ تو ایسے بھی ظلم کرتے تھے وہ تو غلام غلام سمجھتے نہیں تھی غلام ہی تھے ان کے جو بنی اسرائیل تھے قتل بھی کرتے تھے ان کو ظلم بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے تو وہ تو بڑا ان کا فیرونی فیرون خالی نہیں تھا وہ ساری پوری قوم ہی فیرونی کیفیت میں تھی وہ ان کو غلام بنایا ہوا تھا تو obviously وہی ظلم کر رہا ہوگا نا پھر کپتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فا واقع زہو موسیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اسے ایک لگائی اور یہ ہم نے پڑا ہے کہ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک لگائی تھی تو کیا ہوا تھا ان کی آنکھ بھوڑ دیتی ٹھیک ہے یہ صحیح روایات میں مزلتا ہے یہ ویسے پانی کھڑے اندک کے پینہ بھی سنیت ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پیا وائے وہ بعد میں کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں پانی تو بیٹھ کے بھی لو اچھا تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک لگائی اب یہ فا واقع زہو موسیٰ آپ پتہ نہیں کیا لگایا تھپڑ لگایا مکہ لگایا یا کوئی چیز مار دی ڈنہ مار دیا کیا ہوا اینی ویز وہ ذرب ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھی جسامت طاقت صحت اور خوبصورتی تو دی دی تھی ٹھیک ہے کس کی اولاد میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے یعنی ان کی نسلوں سے آ رہے تھے نا بنی اسرائیل کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو کائنات کے خوبصورت ترین انسانوں کے خوبصورت ترین فیزیکلی انسان تھے تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورت بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت جسامت سب کچھ بھی دی تھی اور شہزادے بھی تھے ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ایک لگائی تو کیا ہوا فقدہ علیہ وہ دری مر گیا وہ کبتی جو تھا نا وہ گیا یہ ہو گیا ایک ہوتا ہے مرڈر مرڈر ہوتا ہے پلان کر کے قتل کرنا ٹھیک ہے کہ یار اس کو کمارنا ہے ایک ہوتا ہے انگریزی میں ہومیسائیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو قتلے ایک ہوتا ہے قتلے آمد اور ایک پتہ نہیں اردو میں دوسرا ہوتا ہے قتلے خطا یا کچھ اس طرح سے تو ہومیسائیڈ یہ یعنی کہ وہ ہومیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ بس دوسرا مارا کیا ہو سکتا ہے وہ قتل کا کیس ہو سکتا ہے گلتی سے ہو تو یہ ہومیسائیڈ کا کیس تھا کہ وہ یعنی قتل خطا جس کو کہلیں آپ کہ وہ مارنا قتل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تو اس کو ضرب لگا رہے تھے تو وہ